سلام میں ہوں آپ کا اپنا انسٹرکٹر مبین انعیت اور آج ہم بات کریں گے IPV6 OSPF Configuration in Packet Tracer لیکن اس لاب کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس رائٹ بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب کریں تو آج ہم اپنا نی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ IPV6 OSPF Configuration Packet Tracer پر ہے تو یہاں پر میں آپ کو جہے وہ سنیریو جو ایکسپلین کر رہا ہوں وہ ایریا زیرو پر میں آپ کو IPV6 کانفیگرٹ کرنا سکھاؤں گا وہ بھی OSPF راؤٹنگ پروٹوکول پر جو کہ لنک سٹیٹ راؤٹنگ پروٹوکول ہے پہلے میں آپ کو سنیریو ایکسپلین کر دوں یہاں پر میرے پاس 2 راؤٹرز موجود ہیں یہاں پر میں نے 2001 ڈبل کولنز سلاس 64 کا نیٹوک رکھا ہے اور یہاں پر اس اینڈ پر میں نے سیکنڈ راؤٹر کے ساتھ 2002 ڈبل کولنز سلاس 64 کا نیٹوک رکھا ہے اور اگر آپ کو IPV6 کو انٹر فیس پر کانفیگرٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کی بھی میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن ہم آج آپ کو IPV6 کی دنیا میں OSPF کانفیگرٹ کر کے دکھائیں گے تو وہ بھی سنگل ایریا ایریا زیرو پر اور سنٹر میں ان دونوں راؤٹرز کو کانیک کرنے کے لئے 3001 ڈبل کولنز سلاس 64 کا نیٹوک موجود ہے تو یہ میں آپ کو اس کو کانفیگرٹ کرنے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے OSPF ہم کانفیگرٹ کرتے ہیں وہ بھی IPV6 میں تو سب سے پہلے ہم فرس راوڈر پر چلتے ہیں فرس راوڈر پر جانے کے بعد میں اس کو میکسیمائز کر دوں یہاں پر یوزر ایکزیکیشن موڈ سے آگی جانے کے لئے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں انیبل لکھنا ہوگا انیبل لکھ کر انٹر کر دیں یہاں سے اب گلوبل کانفیگیشن موڈ پر جانے کے لئے کانفیگ سپیسی لکھا جاتا ہے یہ کر کے انٹر کر دیا گیا اب ہم آپ کو OSPF کانفیگرٹ کر کے دکھائیں گے وہ بھی IPV6 کی دنیا میں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے IPV6 سپیس اور کوشش مارک کریں گے یہاں پر دیکھیں IPV6 کی دنیا میں کئی طرح کی کمانڈز موجود ہیں اور میں آپ کو کانفیگرٹ کر کے دکھا رہا ہوں تو میں لکھوں گا راؤٹ راؤٹر راؤٹر لکھیں گے دیکھیں یہ راؤٹر ہم لکھیں گے سپیس کوشش مارک کریں گے اور ہمارے پاس دیکھیں تین وہ آپ کو راؤٹنگ پروٹوکولز دکھا رہا ہے ڈانیمک راؤٹنگ پروٹوکولز جن میں سے ریب میں IPV6 کی دنیا میں آلیڈی کور کروا چکا ہوں ابھی میں آپ کو یہاں پر اسپی ایف کور کروا رہا ہوں IPV6 کی دنیا میں انشاءاللہ نیکسٹ میرا جو ہوگا ٹاپک وہ یہ ایجی آرپی کی طرف بھی ہوگا تو فیلال میں بھی آپ کو یہ اسپی ایف میں سنگل ایریا میں کانفیگرٹ کر کے دکھا رہا ہوں تو ہم یہاں پر اسپی ایف ٹائپ کریں گے اور پھر کوشش مارک کریں گے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پروسس آئیڈی دی جاتی ہے اسپی ایف کو رن کروانے کے لئے ایک پروسس آئیڈی دی جاتی ہے تو ہم یہاں پر ایک ون پروسس آئیڈی دے دیتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر پھر اب ہم جے اسپی ایف کوشش مارک کریں گے اور دیکھیں یہ کمانڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں انٹر کر دوں گا اور اب دیکھیں یہ مجھے ایک ایرر دے رہا ہے یہ میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی ایکسپرین کیا تھا کہ ایفیویس سکس راؤٹنگ ناٹ انیبل یہ انیبل کروانے کے لئے آپ نے ایک کمانڈ کو رن کرنا ہوتا ہے ایفیویس سکس سپیس اور پھر کوشش مارک اور یہاں پر آب دینی بل کرنے کے لئے یہ دیکھیں انیبل یونکاす راؤٹنگ کرنے کے لئے آپ کو یونکاす راؤٹنگ کی کمانڈ کو رن کرنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا یونکا s راؤٹنگ اور اسپیس کو شماک کر دیں دیکھیں کمانڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے انٹر کر دیں گے اب آپ وہ دینم کمانڈ یوز کریں جو ہم نے پریویس یوز کی تھی یہ دیکھیں یہ آئی بیو سیکس سپیس راوٹر سپیس اسپی ایف سپیس ون اب دیکھیں یہ کمانڈ رن ہو جائے گی میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں انٹر کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہ آپ کو نا ایک جو ہے وہ وارننگ دکھا رہا ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اسپی ایف ورزن 3 یعنی آئی بیو سیکس کی دنیا میں جو ہم چلاتے ہیں وہ اسپی ایف ورزن 3 ہوتا ہے پروسسس ون یوز کرتے ہوئے لیکن یہ آپ کو کہہ رہا ہے کوڈ نوٹ پک کا راوٹر آئیڈ پلیس کانفیگر مینیلی تو آپ نے یہاں پر راوٹر آئیڈ جو راوٹر کی پہچان ہوتی ہے وہ آپ کو مینیلی کانفیگرٹ کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پر پہلے تو میں آپ کو کوششم مار کر کے دکھاؤں کہ کمانڈ کون سی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر یہ router ڈاش ایڈ for this ospa process تو یہ آپ کو کمانڈ رن کرنی ہوگی router ڈاش ایڈ یہ والی کمانڈ use کروں گا میں میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا router ڈاش ایڈ space question mark اب دیکھیں یہ آپ کو ाی پی ڈیڈس فارمیٹ میں router ڈی دینے کو کہہ رہا ہے تو میں 1.1.1 کر دیتا ہوں space question mark تو اس کی اس 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 پی ایف راؤٹنگ پروڈکول میں جو کہ ابی سکر کی دنیا میں چل رہا اس کی یہ پہچان بن جائے گی راؤٹر ڈیش آئی ڈی کر کے ہم نے 1.1.1.1 کر کے انٹر کر دینا ہے یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم اس میں جسے کہ ہم ابی فور میں اپنے ڈائیکلی کنیکٹڈ نیٹ وکس ایڈوٹائز کرتے تھے تو یہاں پر ہم کیسے کریں گے اب میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں سب سے پہلے ہم انٹر فیسز پہ جائیں گے انٹر فیسز پہ یہ اس پی ایف ہم کیسے انیبل کروائیں گے کیسے کونفیگرٹ کریں گے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایڈوٹائز کیسے کیا جاتا ہے ایکزٹ کر دیں گے یہاں پر اور اب ہم انٹر فیسز پہ جائیں گے میں پہلے آپ کو انٹر فیسز دکھاتا چلوں اپنے کہ میرے کتنے انٹر فیسز موجود ہیں جس کے لئے کمانڈ ہوگی ڈو شو آئی پی انٹر فیسز بریف اور انٹر کر دیں گے دیکھیں یہ میرے دو آساری ڈو شو آئی پی وی سکس انٹر فیسز بریف چلانا تھا یہ میں نے ڈو شو آئی پی وی سکس انٹر فیس بریف انٹر کر دیا اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس یہ دیکھیں ایپ زیرو سلائز zیرو پر میں نے یہ واحی ہے یہ آپ کو بے کونفیکٹ کیے 2001 ڈبل کالن 1 یہ ہے اور جو کہ آپ زیرو سلائز بریف اور سیریل پر میں نے دیکھیں 3001 مجھے پہلے F0-0 پر میں آپ کو لے چلتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو سیریل 000-0 پر بھی لے چلوں گا تو پہلے ہم جا رہے ہیں انٹر فیس F0-0 انٹر کر دیں گے اور یہاں پر اب ہم جائے وہ کیا لکھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں IPv6 space question mark یہاں پر دیکھیں جو ہے وہ ہمیں IPv6 OSPF میں run کرنا ہے تو میں آپ کو OSPF میں کر کے دکھاتا ہوں یہ OSPF ہم لکھیں گے یہاں پر OSPF space question mark اور یہاں پر اب ہمیں کئی طرح کی چیزیں دینی ہوتی ہے جیسے کہ میں process ID use کروں گا تو 1 لکھ دیں گے process ID میں نے 1 OSPF configured کرتے بھی کی تھی وہی میں انٹر فیس پہ بھی بتاؤں گا اور پھر question mark کر دیں گے اب یہ بتا رہا ہے کہ کون تھے ایریا میں آپ اس کو چلا رہے ہیں تو میں میں ایریا space کو شمار کروں گا تو اتنے ہم ایریاز define کر سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں جو cover کروا رہا ہوں وہ ایریا zero cover کروا رہا ہوں IPV6 کی دنیا میں تو میں ایریا zero کر دوں گا space کو شمار کریں گے اور پھر اب ہم instance use کر سکتے ہیں فیلال یہ CR کا مطلب ہو رہا ہے command complete ہو چکی ہے تو میں یہاں پر انٹر کر دوں گا اب میں interface serial 0 slide 0 پر بھی جاؤں گا اور اسی طریقے سے یہ procedure complete کروں گا یہ command کو complete کروں گا interface serial 0 slide 0 slide 0 کر کے انٹر کرنے لگا ہوں اب میں اپر اے رو پرس کر رہا ہوں دیکھیں یہ command آ گئی ہے میری IPV6 space ospf space 1 space area space 0 اب میں اس کو یہاں پر بھی انٹر کر دوں گا اس طرح میں نے R1 اور اب میں آپ کو جائے وہ سیکنڈ آوٹر پہ یہ واپس سے اسی طرح کی کمانڈ چلا کے دکھاؤں گا چاہے کہ آپ کو کوئی کنفیجن ہو رہی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے پھر میں آپ کو کلائنٹ سائٹ سے اس کی ٹسٹنگ بھی دکھاتا چلوں گا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پر اس کو کلوز کرنے لگا ہوں اور اب ہم سیکنڈ آوٹر پہ جا رہے ہیں اس ان پر اب ہم آئی پی سکس کی دنیا میں اس پی اف کانفیگرٹ کریں گے میکسیمائز کر دیتے ہیں یہاں پر اور سی آلائی پر جاتے ہیں اور اب ہم تھوڑا سا فاس کریں گے انیبل کانفیگر اسپیس ٹی اور یاد رہے جہے وہ آپ کو جہے وہ پہلے لکھنا ہے راؤٹر آئی پی وی سکس اسپیس راؤٹر اسپیس اور پھر جہے وہ آپ نے کوششن مارک کر دیں چاہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو اسپی اف اسپیس کوششن مارک اور پروسس آئیڈی جیسے پروسس آئیڈی یہاں پر ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے تو جیسے کہ میں اس پروسس کو چلانے کے لئے اسپیس میں جو پروسس چل رہا ہے اس کو رن کرنے کے لئے میں اس کی پروسس آئیڈی ٹو کر دیتا ہوں اسپیس کوشن مارک اب دیکھیں انٹر کروں گا تو وہ مجھے ایک وارننگ دے گا کہ راؤٹر آئیڈی آپ نے مانیلی کانفیگرٹ کرنا ہی میں آپ کو کر کے واپس دکھاتا چلوں انٹر کر دیا اور پہلے آپ نے یہاں پر ایک اور وہ یوز کرنا ہے راؤٹنگ انیبل کرنی ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دے پہلے آر بان کے راؤٹر پہ بھی کروایا تھا تو ہم کیسے لکھیں گے ہم لکھیں گے آپ نے اپنے انیبل کرنی ہوتی ہے انٹر کر دیں دیکھیں یہ کرنے کے بعد اب آپ اس کو یہ بھالی کمانڈ یوز کریں گے آپ کو اس پیس آئیڈی ٹو اور انٹر کریں گے اب دیکھیں یہ آپ کو وارننگ دے رہا ہے آئیڈی مینولی کونپیگٹ کرنی ہے تو میں یہاں پر آؤٹر آئیڈ یہ وہ ڈیفائن کر دیتا ہوں یہاں پر میں آؤٹر آئیڈ اس کی پہچان اس راؤٹر کی اس پروسس میں اور اس پیس کی پروسس میں راؤٹر آئیڈ کی جو پہچان ہوگی 2.2.2 ہوگی یعنی راؤٹر ڈیڈ 2.2.2 اور پھر اس پیس کوششم مارک یہ دیکھیں کمانڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے انٹر کر دوں گا میں یہ کرنے کے بعد میں اگزٹ کروں گا اور میں آپ کو واپس سے اس کے انٹرفیس سے بتا چلوں do show ipv6 انٹرفیس brief یہ آپ نے کرنا ہے انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس وہ میک بنانے сы اٹھا игра اس پریس س curv nenhum آپ نے کاریو اس پریسار کیے آپ کا پیس gor Untersch ڈیڈ 2 اس پریسے مرک اب مجھے process id میں نے two use کی دی space question mark اب وہ مجھے کہہ گا area space question mark اب دیکھیں area میں نے zero ہی رکھنا ہے same area پہ میں کام کروا کے آپ کو یہاں پہ cover کروا رہا ہوں single area پہ ہی cover کروایا جا رہا ہے آپ کو اس ویڈیو میں اور اب میں یہاں پہ اس کو question mark کر کے دیکھوں اب انٹر کر دیں گے دیکھیں ip6 spf space to space area space zero کر کے ہم انٹر کر دیں گے دیکھیں اب ہم انٹر کر دیں گے serial zero slash zero slash zero پہ جا رہے ہیں انٹر کر دیں اب اب پیرا رو پس کریں یہ آپ کے بعد command آ جائے گی ip6 spf space to space area space zero اور انٹر کر دیں دیکھیں یہ کام ہمارا ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے اب میں آپ کو یہ بتا چلوں راؤٹنگ ٹیبل دکھا کے تو دیکھیں یہ message بھی آ گیا کہ neighbor سے relation بیلڈ ہو چکا ہے یہ آپ کا برابر والا neighbor ہے جس کی ہم نے process id یہ رکھی تھی 1.1.1.1 تو اس طرح آپ کا relation بیلڈ ہو گیا اب میں آپ کو راؤٹنگ ٹیبل بھی دکھاتا چلوں ctrl z کر دیں یہاں پہ میں ctrl z کر دیتا ہوں show ipv6 route کر کے میں آپ کو راؤٹنگ ٹیبل دکھاؤں گا یہ دیکھیں راؤٹنگ ٹیبل میں میرے پاس o سے information ospf سے learn ہو چکی ہے یہ دیکھیں two double zero one double colon slash 64 جو کہ میرے r1 کے router سے جو directly connected network ہے f0 slash 0 پر وہ network مجھے o کے ذریعے حاصل ہوا ہے ملا ہے learned ہوا ہے get کیا ہے میں نے تو یہ ospf protocol کے ذریعے وہ بھی ipv6 کی دنیا میں یہ اس طرح مجھے حاصل ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو r1 کے router پہ بھی دکھاتا چلوں پھر میں آپ کو client سے testing بھی دکھاتا چلوں گا تو اب میں first router پہ بھی آ کر آپ کو دکھاتا دیتا ہوں اس کا routing table دیکھیں اس کے پاس بھی وہ message آ چکا ہے کہ neighbor سے relation built ہو چکا ہے 2.2.2.2 پر اس کا neighbor ہے جو کہ برابر والا router ہے second router اور اب میں آپ کو ctrl z کرواتے ہوئے بیسے تو command وہاں پہ بھی چل سکتی تھی routing table کے لئے لیکن آپ کو do کا استعمال کرنا ہوتا ہے دیکھیں تو میں آپ کو show ipv6 space route اور انٹر کر دیں گے یہ دیکھیں مجھے یہاں پر o کے ذریعے information جو حاصل ہوئی ہے ملی ہے two double zero two double callan slash 64 یہ جو سیکنڈ router ہے میرا وہاں سے یہ حاصل ہوئے مجھے لین ہوئے جے کے پاس پیف کے ذریعے جو یہ نیٹ وک جو کہ سیکنڈ ڈاؤٹر کے ساتھ ڈائکلی کنیکٹڈ نیٹوک تھا ایف زیرہ 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 پر تو اب میں آپ کو کلائنٹ سے ٹسٹنگ بھی دکھاتا چلوں میں نے کلائنٹ پر آئی پی کونفگرڈ کر رکھی ہے آلیڈی اور بھی کونفگیشن پر کلک کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے جہاں آئی پی کونفگرڈ کی ہے اور اگر آپ کو آئی پی ویسکس کے کونسپس کے حوالے سے اگر سیکھنا ہے یا کونفگیشن کی حوالے سے یہ میں آلیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کی دیکھیں 2001 ڈبل کالن 10 IP ہے ٹھیک ہے 2001 ڈبل کالن 10 اب میں آپ کو اس کی کنیکٹیوٹی دکھا ہوں اب میں یہاں سے بیٹھ کے اس مشین کو پنگ کروں گا تو میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں چاہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو پی سی پر کلک کرنے کے بارد ڈیسٹوپ پر کلک کیا ہے کمانڈ پر کلک کریں گے 1 ڈبل کالن اور 10 آپ نے لکھ کر انٹر کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس ریپلائی آنا شروع ہو چکا اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ میری کنیکٹیوٹی IPV6 کی دنیا میں اس پی اف کے ذریعے جہے وہ ان دون راؤٹرز کے درمیان ہو چکی ہے اسی طریقے سے میں آپ کو اس کی مشین کی IP بھی دکھا دوں اور پھر میں وہاں سے پنگ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں اس کی IP میں نے کانفیگرڈ کی ہے 2002 ڈبل کالن 10 ٹھیک ہے اب میں یہ آپ کو پنگ کر کے دکھاؤں گا اس اینڈ سے اب اب میں اس راؤٹر مشین پہ جا رہا ہوں سسٹم پہ جا رہا ہوں کمانڈ پر آم پر جاتے ہیں اور پنگ اسپیس اور 2002 ڈبل کالن ڈبل کالن 10 ٹھیک ہے اور اب میں انٹر کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں ریپلائی یہاں پر بھی آنا شروع ہو گیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں اسپیسکس کی دنیا میں وہ بھی اسپیس فراؤٹنگ پروٹوکول کے ذریعے جو کہ ہم نے سنگل ایریا میں چلایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں رشتے داروں کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولے گا تھنکس فور وچیں موسیقی